امام حسین نے اپنا سارا گھر رکھا دینا ہے اس لئے پہلے اعلان ہو رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برمارہ امام حسن اور امام حسین جنتی جوانہ لے پردار ہے اچھے پیپر بعد اچھو نے ہاں ریزائلٹ بعد اچھو نے ہاں لیکن یہ ریزائلٹ پہلے اعلان کر دیتا لیا ہے اور پیپر بعد اچھو رہی ہے تو کلی کے جو جاندہ ہے کہ پیپر بعد اچھو نے ہاں ریزائلٹ پہلے آیا جاندہ ہے امام حسن نے امام حسین پاک ماشاءاللہ یہ قرمان بات میں اندر ہے لیزائلٹ پہلے آٹھ ہوتا ہے اور یہ ایک معاملہ بھی عجیب ہے ایک روایت اس طرح ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا حسن پہلے حساب زیادہ دا تو سرکاری دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ مبارکہ کی ہے وہ طریقہ اس طرح ہے کہ آپ فرمان دے نے نیک نامات نام رکھا کر جنہوں بچے دے نام رکھو تو تینہ دے رکھو نیک بندہ دے نامات نام رکھے کرو تو آپ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بھائی حضرت حارم علیہ السلام دے تین بیٹے ہیں ایک دا نام شبر ہاں دوسرے دا نام شبیر ہاں تیسرے دا نام مشتر ہاں فرما ہوں تینہ دے نامات میں آپ نے نواسیاں دے نام رکھا اوہ عربی کے اندر بندہ حسن حسین اور موسیٰ اور دوسری روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام فرما دے نے اللہ علیہ السلام نے وحیبے کی پیرے محبوبے اترائے نام جنہ دیت رکھے ہو رہے امام حسن سے پہلے دور جہلیت کے اندر کسے نے دی نام حسن نہیں رکھیا کسے نے نام حسین نہیں رکھیا اے نام اللہ علیہ السلام نے جنہ چھوڑا فرمائے کہ نام حسن اور حسین اور موسیٰ لکھے رہے چونکہ اخدے ادامہ باقی لوگوں کو جداہاں ہیں مولا عید شریفتہ سے محمد عجل کریم آپ کی کر دینا آپ گرمیتے اندر نہ موٹا سوچ پا لکھ دینا پھر سردیتے اندر پتلے پا لکھ دینا اور اٹھا ہاں کم گرمیت کی کی تک اندر پتلے کپڑے پائے جان رہے ہیں اور سردیتے اندر موٹے آپ پلٹ کریں گرمیتے اندر موٹے پا لکھ دینا سردیتے اندر پتلے پا لکھ دینا سوال کیتا کہ آپ کے حیدر اکردار کی معاملہ ہے کہ تو ہنو گرمی نہیں لکھ دی ابھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے گی یا اللہ نہ مولا علیہ شریفتہ سردی لکھے نہ گرمی لکھے تو آپ کی کر دیان کے گرمیتے اندر سردیتے کپڑے سردیاں اندر گرمیاں دیکھا پڑے پا لکھے نہ ساری زندگی سردی لکھے نہ ساری زندگی گرمی لکھے اور نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم گھارے چائے سیدہ فاطمہ دو زہران دیکھتے اندر پیلا ہے بیٹی کی معاملہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو تین دن ہوگے کوئی چیز کھا دی نہیں آپ نے ہاتھ اٹھائے گی یا اللہ دیری بیٹی نے بھوک کی کیا امور تک نہ لکھے اور اس کے بعد حضرت سیدہ کائنار سیدہ فاطمہ دو زہران اس ساری زندگی بھوک لکھی نہیں ہے اندر معاملات انوٹ دی ہیں حضرت ابو قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک خیلہ رکھا ہویا اس دن در خجورہ مانی تو ایک دن نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن دو دن چار دن گزر کے زندگی گزر گئی حضرت ابی سال ہو گیا حضرت ابکر صدیق فاروق عاظم حضرت عثمان غنید دو دور آ گیا ستائی سال پزر گئے ابو قریرہ دا تھیلے ٹو خجورہ مکیاں ہی نہیں اس لیے کہ نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دا محت لگا کہا وہ حضرت ابو قریرہ دا تھیلہ انہیں بھریا ہی ہے آسانی زندگی اکیلی تھیلہ ہی کی سنجوری کر لیا تو انہیں تقدیم اس طریقے لال گئے تو نیاں تک تھی کہ اللہ رب العزت نے نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم نے نسل پر کرانے درکھانے کی کیتا ہے انتخاب کیتا ہے مولا علی شریف عداد اور سیدہ فاتمہ دوزاراد کہ انہیں دی نسل چوکے چلایا جائے اور قیامت تک کے نسل چل دی رہے دوسری دنا بندے ہوں ایک بزرگ دا میں کول پڑے آئے خاجہ محمد پارسار رحمت اللہ علیہ ممت پڑے گئی اللہ ہوئے اور فرماندین میں شوک ہاں روح سمیم دا چکر لگایا چل چل کے علاقے کیا جندر چلنا پہلے لوگ سپرک بہت کرتے ہیں اور انہیں در ایک چیز میں ڈونڈ دا باتیا کہ کوئی ایسا علاقہ بھی ہے جتے سعادات نہ ہوئیں اور اگلی بات انہیں گھور کی انہیں ساری دنیا بھرول کے دیکھی میں کوئی کونہ ایسا نہ مل سکیا جتے یزیدی اولاد کو کہ انہوں میں نے پتہ چل گیا کہ اللہ دا فرمان کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں کسرتنہ نسل عطا فرمائی کسرتنہ اولاد عطا فرمائی فسن لے ربنے کا ونہر محبوب اپنے ربنی بارگاہت سجدہ ریج ہو نماز پڑو اور قربانی کرو ان نشانیاں تہو اللہ در تو ہرڈا دسمن ہی بے نام و نشان دے گا اوہ دی نسلی بھی نہیں چال سکتے اب کوئی ہے ایسا بندہ دنیا دے پھر لو جلا کہ میں جزیدی نسل جوان کوئی نہیں مل سکے گا اور جنہوں کو سجد ہوئے گا انہوں خالی نام اچھنا تو نال ضرور رکھے گا سید محمد شاہ آن کے لگ میں خالی نام اچھا جائے گا اور نال اپنا نام لگائے گا نام دے ضرور اپنی کو بات دست دے گا کہ میں سید ہاں کیوں انہوں فخر ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نسل جوان دوسرے دی نسل نہیں مٹ گئے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دینا مخالفت کرنے والا ہوئے اللہ دا بعدہ ہے انہا شانیہ کا حباً ابتر معبوم تیرا دشمن جو ہوئے گا وہی ابتر رہے گا ابترہ درجل دی نسل ختم ہو جائے گا اچھا کیسے امام حسن اور امام حسین پاک کی پہلے اللہ مرجد نے مولا علی شریف خدا اور سیدہ کائنات جو انہیں سر چلائی ہے تو انہوں نے اندرے خونیاں رکھی ہیں ہاں دے سیاں جنہیں کائنات اچھا کیا ہی نہیں گئے دنیا میں اچھا دو چار اگر اللہ تھوڑے ٹائم میں اتنے ساری مطین میں کر سکنا تو انہوں نے میں انہوں نے چون دیا ہاں ساری مطین اللہ چونڑے لاکس بھی ڈیرے شیرے ہونے میں جتے لوگ فیصلہ مازتے جانگے بھائی دلاہ بن دے ہیں دو چھڑا بن دے ہیں پہلے بڑے لوگ دلاہ ہوندے ہاں نیک سالے دی ہاں سچے دی ہوندے ہاں پھر جھوٹا دی سپورٹ ہی نام کر دے اون ہین کو جو اس گھر پڑ کرنے مولا علی شریف خدا دے آپ دے دور دے در ایک جھگڑا آ گیا ایک نوجوان آیا آپ دے کول کی حضور میری ماں ہے دیکھ انہوں میں بیٹا ہی نہیں بندی آپ نے وہی ماں بڑا رہا آپ فرماندے نے یہ طرح بیٹا ہے کہ نہیں اس نے کہا میری پشادی نہیں ہوئی نکاہ ہی نہیں وہ بیٹا جیتے ہو جانا اس نے وہ جوان مولا علی شریف خدا فرماندے نے کہ جا کوئی بندے گواہ لائے کے آگ جو آکھیں کہ اے اس نے بیٹا ہے وہ بندہ گیا اس نے دس پندرہ بھی بندے لے اور مولا علی شریف خدا دیکھ انہوں میں پیش کرے گا جو نہ گواہی نہیں تھی کہ حضور اس سے گواہی دینے ہیں کہ بلکل اس نے دیکھتا ہے اور انہوں اے دی براستہ کیوں حصہ دیلنا چاہیے مولا علی شریف خدا بی بی نواہ دینے کہ ہاں گواہ آگئی اور تو دس اس نے کہا جی میں بھی گواہ لیا سکرین ہاں کہ میرا نکاہ ہی نہیں ہویا آپ فرماندے تو بھی گواہ لیا وہ بھی جا دی بجائے چالی بندے لے کہ آگئیوں نہ کہ حضور سانوے پتہ ہے میں در نکاہ آئے جائے ہون لوگ حیران ہوگے کہ ایدہال نہیں کوئی نہیں کوئی نوجوان جواہ پیش کر رہا ہے کہ میں اس نے بیٹا ہاں اور اوہ میبی آدھی پہی میرا نکاہ ہی کوئی نہیں ہے میٹا کی تو ہونا ہے دنیا حیران ہے لیکن مولا علی شریف خدا مسکرات ہے فرمائے تو مسئلہ یکھا کوئی نہیں ہے آپ رہے کی کیتا آپ نے سورت کہا تیرا وارث کون ہے نے کہا میرے بھائی نہیں آپ بھائیوں نے گناہ کے لئے آ دے آپ فرمائے میں اسے بھائیوں کہ تو ہری بہن ہے کہ ہی فرمائے نے میں نے اجازت دے دیو کہ جیتھے میں جاں آئی نہ نکاہ کر دے انہیں کے لئے ساڑی طرف اجازت ہے آپ نے اس نوجوان کو قریب مٹھایا کہ تیرے نہ لے دا نہ نکاہ پڑا جنہوں نکاہ شروع کیتا آپ دیتی نے کہا نہیں کیا میرا بیٹا ہے اتنا میرا نکاہ نہیں ہو سکتا حضور سے کہ لیالک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میری عمدہ سب تو بڑا قاضی جنہا سب تو اچھے فیصلے کرے گا وہ مولا لیچے نہیں بدا اس لئے آپ فرمائے دیں کہ پوری زندگی دے اندر جتنے جنگنے جڑے میرے کو لائے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہویا کہ میں نے دیر لگتی ہونے کے فیصلہ نہیں کرنا اور آپ کے دور در بڑا ہی مشکل مسئلہ آپ کے کو لیکن پایا کہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالی انہودہ زمانہ خلافت ہے جو تو یہ سوال ہویا کس نے آکے پوچھا کہ کیسا بندہ ہے جس دا معاملہ انوکھا ہے کو جنہاں دونوں جنسانے مرگ والی عورت والی اور اگر کب اس کو بھی انوکھا ہے تو اس نے ایک مردنا لگی نکاح کیتا ہوئے ایک عورتنا لگی نکاح کیا اور اُن بندہ جس نے عورتنا نکاح کیتا ہے انہیں بیوی بھی حاملہ آئے اور خود بھی حاملہ دستو انو جو وراثت حق دکھتا جائے گا مردہ والا دکھتا جائے گا یا عورتہ والا دکھتا ہے دنیا حیران ہو گئی لیکن مولا علیشہ نے خدا تحیی فیصلہ آئے گیا کہ تُس ہی دستو انو حق کے لئے دکھتا جائے گا مردہ والا یا عورتہ والا آپ مسکرائے فرمائے تو کئی کام کوئی نہیں آپ اشارت فرمان لے کہ اللہ مولیزت نے حضرت آدم علیہ السلام نکاح فرمائے آدم علیہ السلام سکتے اللہ مولیزت نے آپ دی خبی پس لی جو ہم حوار پیدا کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام دی ایک خبی پس لی جاتے گئے دونوں طرف مرد اور عورت دیا گیارہ گیارہ پس لیاں ہونے ہیں تو کی ہو گیا گیارہ جمع گیارہ بائی ہو گئی ہیں ایک جتو گھٹ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام دی کتنیاں رہ گئی ہیں ایک کی مولا علیہ السلام خدا فرمان نے ساری دنیا دیں مردہ دیں ایک کی پس لیاں ہون گئی ہیں لیکن عورتہ نہیں ہمیشہ بائی ہو ستے ہیں اس بردہ دیں پس لیاں گیر لو اگر تو بائی ہون تو عورت ہے اور اگر ایک کی ہوئی ہے تو مرد ہے باقی چھوڑ دیں بس لیا جو تو پس لیاں گیرنیاں دیں گیا تو یہ پس لیاں کام ہا فرمایا مرد ہے کیا مطقہ دے پیٹ چکا دی بچہ نہیں جاؤں ہو سکتے گا ایک دیگی دی او ٹھیک عورت ہے ایک مرد ہے اور ایک براستدہ اس کا مرد والا ہو رہے تو معاملات اس طریقے دے رہے اور سیدہ ایک قینات آپ کا جب میں کہا ہوایا آپ گھر آئیں تین دن بزڑے گھر پہ اندر کوئی شہر کھان پیل دی نہیں اور تین دن مولا علی شہر خدا ایک ویچ ایسا بھی موقع آیا تین دن آپ گھر نہیں آ سکتے تیسرے دن تو بعد آئے تو حیران ہوگے کہ حضرت سجدہ اکانات نے کوئی شکوہ نہیں کیتا مولا علی شہر خدا سوال کر دے نہیں کہ پسی کو گلہ نہیں کیتا شکوہ نہیں کیتا آپ نے لحظ فرمایا جہاں ہوں ساڑے لیے عجیب ہیں آپ نے فرمایا کہ میری اپا جی نے آج شہا کہ بیٹی فاطمہ گھر والے مکانگ نہیں کرتا ساری زندگی تیرے گھر جنر چلا بھلے کہ پامے نہ بھلے فاطمہ دی زبان تے کدی کھامن مشکوہ نہیں آئے گا یہ ترقیت ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی مشکال شریف کی حدیث ہے کہ سجدہ فاطمہ دوزہ را آپ ہوں دینا اور نبیہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو جانے ہیں اور حضرت فاطمہ دوزہ را دے حد دارا پھر اپنے نال بھی خال جانے ہیں اور جدو نبیہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑیاں ہوں دینا اور حضرت سجدہ علیہ وسلم دے حد شاخت ہوں دینا پھر اپنے نال بھی خال کدی اپنی یہ نہیں ہویا ہے کہ بیٹی گھر آئی ہوں mein اور بالAddی عزد لئے اپنا دیوار جیسی صرف محبتہ دے داوے کر رہا زیر و نعرہ بازی بس اس لئے ساریوں محبتہ گرہ دے نظام تباہ و برباد کر کر رہا ایک تربیت یہ نہیں کیتی کہ بیٹی تو کسی نے گھر جانا ہے تو فامندہ کی حق ہے اج تک نہ صدر الٹائے کیتا کہ بیٹیاں راکھیا کہ اگر گھار اللہ تو تھوڑی کی گل کریں اصیب ان میں بیٹھے ہیں جیسے اللہ دی محبوب نے کی ارشاد فرمایا کہ جو تو نکاح ہو جائے والدین کی ساری حکومت بیٹی دے ختم ہو گئی سارے حق ختم ٹوٹلی حق کامل دے شروع ہو گئے کامل دے مرزی تو مغیر اپنے ماں باپ دے گھر نہیں آسکے اور ہفتے دے اندر ایک دفعہ نم دن اپنے ماں باپ دے زیارت نہیں آئے گی لیکن شام پھہر نہیں سکے گی اگر گھر والا اجازت دے وے تو اپنے پیٹیاں دے گھر رہے گی ورنہ نہیں رہے سکے اور اہی سجدہی قائدات نے جنہ دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان حسن ہوئے گا ساری دنیا پونسرات کو گزر رہی ہوئے گی لیکن جتاں میری بیٹی فاطمہ گزرے گی اللہ علیہ وسلم نے طرف آواز آئے گی کہ لوگوں نظرہ نمیہ کرلو محمد دی بیٹی فاطمہ گزرنا چاہے گی اور مولا حلیٰ شریف خدا کرلو عجل کریم نے مسئلہ دست ہے امت میں اس بارے حضور سجدہی عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے بیٹی میں دے اندر سوال کر دیں اچھی عورت کون ہے ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ میرے آقا اچھی عورت ہو ہے جبھی اپنے گھر والے کی خدمت کریں تابع داری کریں اولاد کی اچھی تذیجت کریں اپنے خامنے مال دے اندر خیانت نہ کریں ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے میرے آقا اچھی عورت ہوئے نیکی کریں گناہ نہ کریں نماز پڑھیں اس طرح آگئیں حضور سجدہی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظور اشارہ کر دیں اچھی عورت کون ہے آپ چھوٹ کریں یا رسول اللہ دو منٹ ٹائم دے ہو آپ گھر چلے گئے سجدہ فاطمہ دوزہرہ کا سوال کریں اچھی عورت کون ہے سجدہ فاطمہ دوزہرہ کا دیوار کیا کہ جا کے بارگاہ پر ادنی چاریز کرنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی عورت ہو ہیں جبی نہ کسے غیر میں بیکھے نہ کوئی غیر اس میں بیکھے آپ آئے اور آپ کے جواب بکتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی عورت ہو ہیں جس انہوں کوئی غیر نہ بیکھے اور غیر انہوں بھی نہ بیکھے فرمایا فاطمہ میرے جگر بیٹھو کڑا ہے وہ معاملات اسی سالی محبتہ دی گلنچ ڈال دیتے اور اپنے گھر دے اندر کدی حیاداری والا محول پیدا نہ کرتے اوہ سے جدائے کا احناد ہے کہ جنردی جمانت سردار یہ پیدا ہوگے آپ جنہوں کو دکھ دیلانے ہیں ہاں تو قرآن پڑھنا شروع کر دیا جانے ہیں آپ جنہوں جانوں گھر دے اندر دیریں ہاں قرآن پڑھا کر دیریں ہاں آپ لیکنے ہاں قرآن پڑھ دیں گے ہیں چل دیں گے ہیں قرآن پڑھ دیں گے ہیں چکی پیس دیں گے ہیں قرآن پڑھ دیں گے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ لوگوں نے دو چینہ دو ہٹے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں دونہ در دامن مضبوطین ال تھام کے اتنا قدی دمران میں لوگوں فرمایا ایک قرآن اللہ کی کتاب اور دوسری میری یال ہے اور ایک چیز شاید فرمایا فرمایا نہ قرآن آل کی جدہ ہوئے گی نہ آل قرآن کی جدہ ہوئے گی اے دونوں میدان حضر یلل حوضر کو سکتے میرے سامنے کرتے ہو اجھ آکے چیک کر کے دیکھ لو کہ امام حسین پاکتا سر کو جدہ ہو گیا کیا قرآن کی جدہ ہویا اور جو منن والاوں میں دعویٰ محبت کرے انہوں قرآن کا پتہ ہی کوئی نہ ہوئے اور تو دعویٰ محبت درست ہوئی گا مولانا علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا قرآن پڑھتے ہیں شباہد النبو قددر اللہ عبد الرحمن جانی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے کہ آپ گوڑے سے سوار ہوندے ہیں رکاب دین در قدم رکھ دین دوسری ادھر پہنچتا پورا قرآن پڑھ دے اور اسے چھوڑ بیٹھے حضرت عثمان غریب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک رکاز دے در پورا قرآن پڑھا کر دیں حضرت سیدنا امام آزم ابو حریفہ رضی اللہ علیہ وسلم ایک رکاز دے در پورا قرآن پڑھنے والے حضرت علم عبدالوہب شارانی رحمت اللہ علیہ ایک رکاز دے در پورا قرآن پڑھنے والے کی ہو گیا ہے سانوں اہلِ بیت دا دامن جس نے مضبوطی نال تھا میں قرآن اس تو جدا نہیں ہویا اور اہی اصول قانون ہے کہ اہلِ بیت قرآن تو جدا نہیں ہوں ان کے قرآن اہلِ بیت تو جدا نہیں ہوئے آج اسی ٹوٹ گئی تو وردے چھوڑ بیٹھے ماز گلہ باتا نعرے بازی بس انہ گلہ دے اس نے اسی محبت دا سارا اسے نو سمجھ گیا دے چار نعرے لالے جان بس محبت ہوئی ہوئی کتنا قرآن ساڑھے گھر میں اندر ہے انہوں تو اسی بچے نے نام بھی بدل گئی پہلے لوگ تو رکھتے ہیں بھی ہے غلام علی نام رکھ انہوں نے نمج غلام محمد نام رکھ دیتا انہوں تو جدید نام آگئے کہ وہ نام بھی نہ رہے کسی چلوں سن یاد رہاں بھی اس طرح وہ بھی بھول گئے امام حسن مجتبہ عبدگر ایک عورت خادمہ کم کر دیا وہ دیکھ دیا کہ گھرد اندر کوئی ایسی چیزیں نہیں پک دیا اکثر بھک کیوں ہوتی ہے ایک دن دلے کے بات آئی کہ کیوں نہ ہوئے کہ میں کچھ خدمت کرا اور دیکھ گھرد اندر سونے دیئے کہ دلی ہا وہ لائے کہ توفہ پیش کرنی تھا امام حسن فاق نے کہ حضور اے کچھ لیں تو گھردہ سرگل چل جائے گا اے میں آپ لطفہ پیش کرنی امام حسن فاق جوشنے اندر آگئے آپ نے کتن مبارک اپنے سندو تے ماریا سارا گھاری سننا ہو گیا اور فرمایا کہ بی بی ایک جو فقر اختیار کیتا جان کچھ کسی اختیار کیتا ہویا ہے میں چاہمہ تو سارا کچھ سننا ہو جائے انہیں سارا گھاری سننے اٹھا گے لائے گا اور ایک حریر سے امام بخاری میں نکل کیتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر میں چاہمہ ایک پہاڑ سننے نہیں ہو کے میرے نال چلنا چلو کرنے بات ایسی نہیں ہے امام نے تو اسی آگے گھر وٹ کر بیٹھے ہیں انہوں نے لیکن بات ہی کوئی نہ چاڑے رولے ایسے ہو گئے اوہ ادامہوں نہ سمجھ سے کیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ امام حسن اور امام حسین فاق انجھ بٹھا کے رکھ دیا گولت بٹھا کے رکھ دیا اور امام حسین نہیں پیدا اس نے تو عجیب معاملہ ہے جو قیدہ نہیں ہوئے حدیث پاک کی ہے حضورتی چاچی ام فضل خواب دے انہوں نے خواب دے اندر دیکھیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جگردہ ٹکڑا کٹ کے میری گولنے چاہت گیا رویاں بہت زیادہ آگے بارگاہ نے بھی چل سکتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب خواب دے کیا ہے کہ خواب دے اندر آپ نے جگردہ ٹکڑا کٹ کے میری گولنے چاہت گیا ہے نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے میں ایک پریشانی والی بات میں ہے میری بیٹی فاطمہ نے ہاں بیٹا ہوئے گا اور وہ میری گولنے چاہے گا اس سے نام حسین ہوئے گا یہ میری جگردہ ٹکڑا ہے عجیب تو آپ کی بلادہ تو نہیں ہوئی اور عبادتہ پہلے شروع ہو گئے فی حضرت عمی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ تعالیٰ آنا حضور زبیر یا عمد المومین ہیں آپ ارشاد فرمانیہ نے میں دیکھا نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین پاک میں گودھ پا کے لیتے ہیں آپ دوڑے 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 آئے نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم نے گول آئے اپنا گودھ بھی کھا لیا ہے آپ حضور عبادے نے تھوڑی دیر بعد آپ دوڑے 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 وقتیں پتا لگ رہا ہے جو عمر مبارک بلکل چھوٹی ہے کہ اے جو آخرتیں اللہ پاکینا نے مقام شہادت بدا کرنائے گا اور پھر اس کو اگلی بار ابھی ام سلمہ ہی بیان کر دیئے نہیں کہ پھر ایک ایسا اعتاہی مویا کہ رحمتی عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے شیشی اطاف فرمائی حضرت ام سلمہ فرمائے کہ عبرائیل علیہ السلام اس علاقے دیں مٹی بھی لے آکے میں نے دے گئے ہیں جس علاقے در امام حسین پاک شہید ہوں گئے اور دن کی حضرت ام سلمان کہ اے مٹی جنہوں کون بان جائے گا اس وقت امام حسین پاک شہید ہوں گا حضرت عبداللہ ابھی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمائے دیں کہ ایک ٹائم آیا وقت گزردہ گزردہ گزر گیا حضور نے لسالتو بعد پجہ سال گزرے اس بات پجہ سالہ بعد شہادت ہوئی سیدنا امام حسین پاک دی تو حضرت عبداللہ ابھی عباس خواب دے اندر دیکھ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دشریف لے آئے اور کیا کہ آپ دی اس طرح آثار لگ رہے ہیں جی میں مسافر ہوندہ آئے اس وقت سفر بھی رکھیں ہوندے ہیں سفر تو کوئی آوے آتا مٹی کپڑے ہونی مالاں تے مٹی نظر آئیں اس اندازت دیکھیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما میں کربلاج ہو کے آرے ہیں امام حسین پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ خواب دیکھیا دی میں خواب دیکھیا اور خواب جندر رو دیا اٹھ کے دیکھ دنیا بھی ہوش ہو دنیا اور فوراں کی کیتا اور شیشی دیکھی جنہوں شیشی دیکھی تو خون بڑھ چکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا گیارہ دنیاں ہیں کسی دنیاں دی دیاں ہیں حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ عبدہ وصال پہنی ہو گیا نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوہ مٹی والی شیشی اوہ کسی دنیاں ہزارت انہیں سلمان ہیں باقی کسے بھی دیوینوں نہیں دیتے مہترسین آجاں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے علمتہ فرمایا ہاں کہ باقی کوئی دیوین اس وقت زندہ ہی نہیں ہوئے گی ہونا ہی صرف حضرت انہیں سلمان ہیں اسے شیشی انہیں بتایا اس دور دے اندر ساٹھ تجری دے اندر باقی تمام حضور دی ازواج متحرات دنیا تو جا چکی ہیں اسے لئے شیشی انہیں بتا فرمائی اور انہیں رکی کیتا جنہوں دیکھیا کہ شیشی مٹی والی خون بن گیا ہے اس وقت دنیا نے بتا سلطا کی مام حسین پاک آپ شہید ہو گئے ہیں حضرت عبداللہ ابن امباس آپ فرمادے ہیں میں حضوروں دیکھیا خون دی شیشی لے کے آئے اور فرمایا تمام شہیدنا اللہ خون اس شیشی دے اندر تو اے بات ہوں اس وقت مشہور و معروف ہو چکی ہیں ہاں بچپن دے اندر ہی کہ حضرت امام حسین پاک آپ شہید ہونکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سال دے گا امام حسین پاک بھی عمر مبارک چھ سال امام حسین پاک بھی عمر مبارک سات سال اور امام حسین پاک پنجہ سال خود ہو رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دس اتنا اینج ہوئے گا اور صرف اتنے ہی نہیں بلکہ مولا علیہ شریف خدا جو اس علاقے سے گزرے تو آپ اس جگہ پہ ٹھے رہے جس جگہ پہ آپ شہید ہوئے ہیں اور اپنے ساتھ میں نوات کے اس جگہ پہ میرا بیٹا امام حسین شہید ہوں وہ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ای باتاں سوڑ کہ اے نئی دعا کی تھی یا لئے معاملہ تال جائے حالانکہ امام حسن دی نسل جو گیا رہے ہیں پوچھتے چاہا کہ حضور غوث عزت دلانی محبوب زبانے کچھ پہ ربانی پیدا ہوئے اور حضور غوث پاک اللہ علیہ وسلم نے شان دیتی ہے کہ ایک تاجر آپ کو لائے ہا اس نے کہ حضور میں تجارت دے جانا چاہنا دعا کرو اللہ علیہ وسلم میں نفع دا کرمائے حضور غوث پاک نے فہمائے جا اللہ علیہ وسلم نفع دے لے گا اور پہلے ایک ہور گروہشان بہت بڑے ولی اللہ علیہ وسلم حضرت حماد وہ آدمی پہلے انہ کل گیا حضرت حماد نے کیا نہ جا اس سفر دے اندر تینوں منافع نہیں ہوئے گا اور بعد جو غوث پاک کوڑایا آپ نے فرما کچھ بھی نہیں ہوئے نہ جا منافع ہی ہوئے گا تو اپنا کم کر گیا گا وہ تاجر بہت دور گیا اس نے تجارت کی تھی بہت زیادہ اس میں نفع ہویا لیکن دستے دے اندر ایک ایسا اگام آیا کہ خواب دے اندر دیکھ رہا ہے کہ چور داکھو آیا سب کچھ انہیں لوٹ لے کچھ دیر بعد جاگ آگئی اٹھا کچھ سارا مان محفوظ ہے پھر آگے حضور وہ سے پاک کو لائیا کہ میں حضور خیر خرید نہ لائے گیا ہاں جو میں آپ نے فرمایا ہاں اسے طریقے میں کوئی گڑھ بڑھ نہیں ہوئی میں خیر خرید نہ لائے گیا ہاں لیکن دوسرے بزرکوں کو لگے جو دور تساں فرمایا کہنا نقصان ہوئے گا جب چور داکھو رستے چھ لٹ لیں گے میں تو کسے بھی نہیں لٹے آگئے تو حضرت ہم بات فین لگے حضور غوث پاک نے دعا کی تھی کہ یاد ہے اس نے بامر لڈینہ ہے اسے لڈینہ تو خواب بڑھا چاہا تو اس نے لڈینہ ہاں لیکن اللہ رب العزت نے خوصے پاک دیا دعا وہ سارا نظام خواب ایک بدل میرا دکتا اور تو یہ خواب چلٹے آگیا ہوں کہ اصلی خیری صلی اللہ دکارہ آگیا جنہیں لسل کی یا کہ اس لیے پوزیشن ہو لے کہ وہ دعا کریں اور وہ معاملات سارے خواب کے اندر بدل جا تو کی خیال یہ نبی پاک صلی اللہ دعا کر دیں آپ نے بھی دعا کی یا اللہ میری امام حسین نے کی کرنا ہے سبر دینا ہے اور اگر دینا ہے استقامت ہوتا ہے اور سجد ایک آئلات سجد اپادمہ دوزہرہ آپ آئیں گے سمیں یا رسول اللہ میرے دونوں شہزادہ نے کوئی چیز عطا فرماؤ تو آپ نے کی عطا فرمایا فرمایا امام حسین نے حیبت دی اور سردائی دیتی اور امام حسین نے شجاہ دیتی اور صحابت دیتی جو چیز آپ نے فرمائی ہے وہ حساب زیادہ انہوں عطا ہوئی ہے اس سے نئی ازارہ لوگ مقابلے دے اندر ہوئے لیکن کوئی تاریخ نے کتاب نہیں آتھے گی کہ امام حسین پاک گھبر آ گئے کیوں گھبر آ گئے نبی پاک صلی اللہ نے دعا ہو گئی ایک تو انہوں میں سخاور دے رہی دوسری زلیلی اور شجاہ بتا کر شجاہ نے آلے مال کہ آپ تو ایک دفع گزرے سن ایک جنپڑی مائی میں جا اُسے پھیرے تو مائی میں دیکھیا اتنے حسین و جلی حدیث پاک جنگر کی ہے امام حسن پاک صرف اللہ کے سینہ مبارک تک حضور دلال کمار مشابہ دیکھتے ہیں اور سینہ دلال کے پیرا تک امام حسین پاک نبی پاک صلی اللہ مشابہ دیکھتے ہیں اور صحابہ جو پریشان ہو جانا اس طرح کی شکل ہو دیا اور سر دونہ شہزادہ نے بے دیان حضور دلال دیدار کر دیا تو ایک پوزیشن ہا ہونا دی ایک مائی میں کھیننے کو لوگوزرے ہاں امام حسن امام حسین پاک اور آپ نے اچھا ازاد بھائی ہاں اس مائی نے دیکھیا اس نے کہا ابھی شہزادہ مہد آٹی زیافت کرنی یا مہمان نوازی کرنی ایک کو بکری بیپی کو لہا اس نے زبا کیتی گوشت پچا کے سمڑے رکھ دیتا آپ خوش ہوئے آپ کا قدیم مدینہ شریف بیپی تیرا گزر ہوئے تیار اور روایات چمدہ ہے کہ کوئی ایسا موقع آیا ویچاری جو مائی کے حالات اچھے نہ رہے تو گھر والے نے کیا ہو نوجوان دن واقع کے گیان چلے مدینہ دی چکل ہی لگا لیں ہاں وہ مزارت پھر رہی آ اچانک امام حسین پاک سامنے دے گئے اکھے ہوں ہی دیتی ہے جس نے سانو کھانا کھوایا آپ نے بھائی کو لے گئے تو کچھ تو خاضر دے امام حسین پاک نے قول پانچ سو بکریہ کیا ساری نہیں لائے امام حسین پاک سامنے دے تسی پانچ سو لتنیا پانچ سو میری طرف کو پھلائے بھئی جس طرح دی شان ہوئے عطا ہوں امام حسین پانچ سو بکریہ دیتی ہیں آپ کے چاچے پیٹے دے کھول ہوئے انہوں نے کیا میری کھول تا ہزار بکریہ کے ہزار ہی لائے جب سامناللہ امیہ میری دو ہزار بکریہ اسے لائے کے گھار آ رہے گھر سکاوت ہونی چاہی دیا اسے درہ نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا کہ میں انہوں آپ نے سکاوت دیتی اور جنرے دیتی ہاں یہ بات ختم کر دیتی ہیں تناللہ مسئلہ بھی کر دیتی ہیں جنرے تذکرہ کر رہے ہیں اور نمازی بھی 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 اور امام حسین پانچ ایسا میرے دارے کوئی حافظ قیمہ تک فیدہ نہیں ہونا کوئی حیث حافظ وکاری کہ جب جدا ہو جاوے تو قرآن پھر بھی جدا نہ ہو نماز عشاء رہی بس اللہ فقال اور چھپی کرنے ہیں کہ میں انہوں تنویز پیش کیا اللہ انہوں خوش رکھ ہوں مان گئی تو جڑے لوگ نمازی ہونے نے یا تحجد گزار ہونے انہوں دی تحجد رہ جان دی اور کئی جماعت رہ جان دی اور کئی مزدوری کرنے والے ہونے انہوں دن کام مدثر ہوندہ ہے مگر انتو بات کرنے جائے تو نماز عشاء حضور سے جو عمت مہرمانی فرمائی آپ نے فرمایا میرا دل کرنا ہاں کہ عشاء دائم اب دی رات تو بعد رکھا جائے لیکن دی عشاء میری امت میں مشکل نہ ہو جائے اور فرمایا پہلے پڑھ لوگ اس لئے ایسی وقت کتنا ہے جو دو اسی شروع کر گئے اس طرح کے صبح جی ازان تو پہلے تک سارا نماز ایسی دا وقت ہے انہیں بارہ تو پہلے پڑھ نہ افضل ہے بات جی پڑھے گا تو سواب کم ہو جائے گا کہ کوشش ہمیشہ یہ کرنی ہے جو آتنا نماز پڑھے کرو اسی پوری کوشش کرنی ہا ازان ہو گی اس سے ہی جو جو جائے اسی ذکر کرتے ہاں تو مولا علی شیر خدا کس سے پیدا ہوئے کعب شہادت کی تھے ہوئی منن والا مسیح جنال بیار نہ کرے تو موڑو جو تھا یا سچا ہے جس لئے تدائی گھر جنال ہوئے انتہا بھی اللہ دکھالے ہوئے مسجد جنال رون بیار نہ کرے اللہ بریضت آپ بی حضور دی بلان آپ دے اہل بیت دی بلان حضور دے صحابہ دی بلان اس سے اللہ بریضت سام زندہ رکھے اور اللہ بریضت اس سے موت دا فرمائے اللہ آخر دعوی آل الحمد اللہ عزان ہوئے گی اور لال ہی جماعت ہو جائے گی صرف کسی بزو قطمہ ہے وہ جلدی جلدی نام شامل ہو جائے گی اللہ خوص اللہ خوص شمیق دیکھا انہیں دیکھتا رہ گیا اس نے دیکھا انہیں دیکھتا رہ گیا مصطفی مصطفی جانِ رحمت بلا خوص شمیق بزم ہدایت بلا خوص نام اسلام اللہ نشرہ سین مبالیہ اسلام مہ مہ مدین مبالیہ لسلہ یا الہی صدق آنے رسول یہ سبا میں آتدانا ہو کتو کوٹو کیا جسول موخوری میں اسے ہیں نے کے رضی والوالجاو آپ جوانے کے روحاتے ہیں سبا میں شہر کریں سبا میں شکریہ سبا میں شکریہ شہر شیطان سبا میں شکریہ ویستی حدا کا فرما شکریہ موسیقی 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 ملتا بھوٹا ملتا بھوٹا ملتا